اٹلی کے حوالے سے بہت بڑی گوڈ نیوز دوستو سنتوریا ایمگیشن کے حوالے سے اس کے علاوہ فلسی ایمگیشن کے حوالے سے اور خاص کر کے جن دوستوں نے کلک کیا تھا ان کے نولاستہ کے حوالے سے بہت بڑی گوڈ نیوز اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ویزا ریزیکٹ ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ساری باتیں آپ کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور ایک نیا قانون بن گیا یورپی جونین میں جس سے آپ کو بچ کر رہنا ہے نہیں تو آپ بڑی پرچانی میں بن سکتے ہیں سب سے اگزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں گا بلکہ سکپ نہ کیجئے گا اور کمیٹ سب سے آپ میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ ہماری ویڈیو کہوں سے دیکھیں گے اور آپ کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خدا وانت اللہ کے پاک وبرکت رہا ہم سے شروع کرتے ہیں آج کیلئے دوستو ویڈیو اگر آپ چینل پر نہیں آئے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکراب کرنے اور ساتھ تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جن دوستوں نے اپنے پیپر کلک کیے تھے اور اس میں بہت سے دوست جانا کافی زیادہ پریشان ہیں کہ یار ہمارے پیپر بھی تک نہیں نکلے ہیں کافی ہمارے فالور جو ہیں ہمارے سبسکرابر وہ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں کہ کیا ہوگا کہیں تو اس میں دوستو ابھی جو نئی اپ ڈیٹس ہم نے آئی ہے میرے دو سبسکرابر ہیں انہوں نے مجھے اپ ڈیٹس شیئر کیا وہ یہ آئی جی کہ دو دوستوں کے جان کافی لیٹ جمع ہوئے تھے اور وہ نارمالی اپنے ساری امیریں ہار بیٹھے تھے کہ یار لگتا ہے کہ ہمارے پیپر نہیں نکلیں گے اور وہ کافی پریشان تھے لیکن دیکھیں دوستوں کے جن دوستوں سے وہ بات کرتے تھے وہ بھی کہتے تھے جی کہ نہیں مشکل ہے آپ کے نکلیں کیونکہ آپ کے پیپر کافی لیٹ جمع ہوئے ہیں لیکن دوستوں ان دونوں دوستوں کے پیپر جو ہے نا وہ نکل آئے ہیں انہیں کی نولوازتیں ایک کا تعلق پاکستان سے ہے اور دوسرے کا بنگلہ دیش سے ہے اور دونوں دوستوں کے جو آنا وہ نولوستہ نکل آئے ہیں اور کافی لیٹ ان کے جمع ہوئے تھے اور اس کے لئے خلال سے جو آنا کچھ خبریں آئی ہیں جی کہ آئیگریکلچر والوں کو ابھی بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں اور دیگر جو ہیں ان کے بھی نکل رہے ہیں اور رسٹیں جو آنا ان میں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ ویزیا ریجیکٹ ہو رہے ہیں ہمیں پہلے تو یہ ہے کہ اپنمنٹ نے ملتے کہ اسی بھائی کو اپنمنٹ مل جائے تو انہوں نے کہا ہے جی کہ ویزیا پر جانا وہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں بڑی تعداد میں پاکستان امیسی سے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور کچھ دوست ہمارے بنگلہ دیش سے بھی کہا ہے کہ وہاں پر بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا دوستو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ کی یا تو کامٹلی کہہ لیں یا آپ کا بولاپن کہہ لیں کہ آپ جب ویزا اپلائی کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آپ اپنا پورا ہم ورک نہیں کرتے ہیں اس میں یہ ہے دوستو کہ جب آپ کو نلوستہ مل جاتا ہے تو اس کمپنی سے آپ مکمل اس کی ڈٹیل ہیں کہ آپ مجھے کتنی سیلری دیں گے کتنے گیٹے میرا کام ہوگا میرے کام کے نوعیت کتنی ہے کیا ہوگا کھاں مجھے رائش ملے گی کھانا ملے گا یا کس سیٹی میں ہے کہاں پر کام ہے یہ سارا آپ کے پاس لائٹر کے صورت میں کمپنی والوں کے طرف سے جو ہے نا وہ ہونا چاہیے دوسری اہم بازی ہے جی کہ آپ کا ایک میڈیکل فیٹرنس سفٹیک ہونا چاہیے اور آپ کی ٹرول انشورس ہونے چاہیے جس کی علاقات منیموم بگر جائے نا پچیس اتیس یورو تک ہونی چاہیے اس کے علاوہ اہم جو چیز ہے وہ دوستو ہے آپ کا کریکٹر سفٹیک ہونا چاہیے کہ آپ نے کس طرح جرم نہیں کیا اور آپ کی جو ریل بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ساتھ لگانی لازمان ہے اس کے علاوہ جو آپ کا کام کا تجربہ ہے اگر آپ اگری کلچر کے شواجات سے تو آپ اپنے پاس بورڈ آکومنٹ ملاؤ لو سارا اور جب پیپر جمع کرانے کے لئے جاؤ تو کنفرڈنس میں جاؤ وہاں پر آپ نے جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کے جو ہے نا وہ بارہ بجے ہوں اور وہ کچھ پچھیں اور کچھ بچاؤ تو ان کو شک و شبہ گزرے گا اگر آپ سارے چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو کبھی بھی آپ کے جو ہے نا وہ ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا اس کے علاوہ دوستو فلوسی امیگیشن جو آپ کو پتا ہے یہ کہ ایک کوٹے کا اعلان ہوا ہے جو دومیسٹک کے حالے سے تو اس کے علاوہ سے جو اٹالین گورنمنٹ ہے وہ کافی پر امید ہے وہ کہہ رہے ہیں جو سسٹم ہم لانچ کرنا جا رہے ہیں یہ بہت زبردست ہے اور اس سے ہم اجنٹ مافیا کو جو ہے نا وہ اتھ کنڈے سنجھے نا بج جائے گی کیونکہ اٹالین گورنمنٹ نے پچھے جو ہے نا وہ بہت بڑی تضاعت میں ایسی اجنٹ اضرات پکڑے ہیں جو لوگوں کو پیسے لے کر جو ہے نا وہ ورک پرمنٹ دیتے تھے اور ان کے پیپر جو ہے جمع کراتے تھے تو ایسی بہت سے لوگوں کو انہوں نے پکڑا بھی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ مرتب دیا گیا ہے اور اس دفعہ جو ہے وہ پچھلے سے نسبت الادہ ہی ہوگا طریقہ کلک کرنے کا بھی الادہ طریقہ ہوگا اور سارا چیز جو ہے نا وہ الادہ ہوگی آپ لازم مجھے سبسکرائب کیجئے گا میں انشاءاللہ جب یہ لاؤنس ہوگی اککتوبر نومبر میں تو میں آپ کو وہ بھی ساری اپڈیٹ دوں گا کہ کس طرح آپ نے جانا اس سسٹم کو اپڈیٹ کرنا دوسرا دوستو اس وقت جو اٹالین گورنمنٹ کے لیے وہ دردے سارا بنا ہوا ہے مسئلہ اس کو نفتنے کے لیے بلکہ یہ کیا کہ پوری یورپی یونین کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا اس سے نفتنے کے لیے انہیں کیا کیا ایک نیا سسٹم لانچ کیا وہ نیا سسٹم کیا ہے آپ نے انٹری ایکزیس سسٹم ہے یہ جس طرح کا امریکہ کا یہ سسٹم نومبر سے جو ہے یہ سارے ائرپورٹس پر اور جتنے بورڈرز ہیں وہاں پر یہ نصب کر دی جائے گا اس کا شکار وہ لوگ ہوں گے سب سے پہلے تو جن کو صرف جو آنا رہنے کے جیسے اٹلی میں ازیلو پولٹکو یا سو سداریا کے جن کے پاس پیپر ہیں یا جن کے پاس جیلو سٹر وہ کیا کرتے ہیں وہاں سے لے کر کسی اور ملک میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دوست جو آنا اس کا شکار ہو سکتے ہیں دوسرا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے پاس دول ہے یعنی کہ اگر انہوں نے فرانس کے کسی طرح کی پیپر رہی ساتھ ان کے پاس اٹلی کے پیپر رہی ہیں تو ایسے لوگ جو آنا وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں دیگر وہ افراد ہو سکتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح کے کریم میں ملوالو ہیں انہوں نے کس طرح کا جرم گیا ہے تو وہ بھی جو آنا اس مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں یہ ایسا سسٹم ہے کہ جیسے ہی آپ جو آنا نون یورپی ملک میں جاؤ گا یا کہیں تو وہاں پر آپ کے جو آنا یہ ڈیجٹل سارا ریکارڈ ہوگا اور وہ ڈیجٹل ریکارڈ پورے یورپی یونین میں آپ کا جتنے ہیں ملکیں ان کے ساتھ شیئر ہوگا سو بچ کر رہے ہیں یہ سسٹم سے اس کے علاوہ دوستو جو سنتوریا ایمگریشن اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ کافی لوگ بیچین ہیں کہ یار کب کھلے گی کچھ دوستو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اتاولے ہوئے ہیں یار کہ ان کے سبر کا پیمانہ علرضے ہو گیا ہے کتنے عرصہ ہم اپنے پیاروں سے دور ہیں کیا کریں تو اس میں دوستو تقیبن چار سٹیٹ کے لوگوں جو ہیں وزیر انہوں نے اپنے جو ہے نا عددوں شمار پیش کی ہیں چار سٹیٹ کے جو یہ اٹلی کے ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے لیے یہ جو آئے دن غیر ملکی آتے ہیں وہ ہمارے لیے دردے سر بنے ہوئے بلکہ ایک یورپی کمیشن کا نمہندہ ہے اس نے کہا ہے جی کہ میں نے پہلے یہ آپ کو کہا تھا یہ ہے کیونکہ انہوں نے اٹلی گورنمنٹ کی کہا ہے کہ یہاں پر جو ملونی گورنمنٹ ہے یہ بھی اس معلومے میں میری بات سے ایگری کرتی ہے کہ یہ جو ریڈ گراس کے لوگ ہیں یہ جو وہاں پر سمندر میں ان لوگوں کو وہاں پر مدد کرتے ہیں ان کو وہاں پر رسکو کرتے ہیں تو یہ سارے جاناں ان کی اختلافزائی کرتے ہیں کیونکہ جب لوگ آتے ہیں کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہماری ہیلپ کے لیے آ جائے گا اور یہ آئے دن کے ساتھ جاناں یہ اس طرح کا ہو رہا ہے اب نارمل کسٹیوں کے عمل تو رکی ہے کافی کام ہے لیکن اب بھی آ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان سٹیٹس میں بہت زیادہ تعداد ہوگی ہے گھر ملکیوں کی سو سب لوگ جو ہے وہ ملونی گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ سنتوریا ایمگیشن کا آلان کریں ان لوگوں کو لیگلائز کریں یہ قومی دارہ میں آ جائیں گے یہ اپنا کھمائیں گے اپنا کھائیں گے ہمارے سر سے ان کی زمداری ہارے جائیں گی یہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہیں ہم اپنے جو نا عوام کا پیٹ کٹ کر ہم ان کو کھلا رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہے اور کیونکہ جو لوگ ہیں وہ بچار ہیں کہ ان کو اگر پیپر ملیں تو یہ خود اپنا قوم کریں اور اپنے جو نا یہ کفالت کریں اور اٹلی گورنمنٹ بھی وہ اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ ہم ان کو قومی دارہ میں لائے جائے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ یہ ہمارے سر سے ان سب لوگوں کا بوجھ ہٹ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ہم ساری جو نگاہ اپنی ہے وہ بارڈر پر لگائیں گے کہ اندہ کے لئے جو آ رہے ہیں لوگ ان کو نہیں کیونکہ جیسا کہ انہوں نے البانیا نے سکھایا کہ اٹلی کے دودھ سے جیسے یہ جہاز آتے ہیں انہوں کو البانیا میں شفٹ کر دے جائے انہوں کا رخ البانیا کی طرف کر دے جائے وہاں پر جو نیوی اٹلی کے دوسرے گڑے ہیں وہ اس کے علاوہ لیبیا کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ وہاں پر بات ہوئی ہے ملکوں کے جو آپ کے ملک سے یہ لوگ آتے ہیں یہ ہمیں اکسپنی کریں گے لیکن جو لوگ یہاں پر انٹلی میں موجود ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اس وجہ سے یہ جو اسٹیٹ کے مسئلہ بنا ہوا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے ہماری جان چھوڑے ہیں کیونکہ جہاں پر بھی ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں پر اگر سو کی تعداد ہے تو وہاں پر چار سو رہے ہیں اگر چار سو کی تعداد ہے تو وہاں پر سات سو آٹھ سو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان کی جو ویکنسی ہے وہ فل ہو چکی ہے سو دوستو اب جس طرح کا دباؤ بڑھ رہا ہے تو کچھ ذرائے کہہ رہے ہیں جی کہ ملونی گورنمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انقریب جو ہے نا یہ سنتوریا امیگریشن کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے نا وہ اپنا قانون پیش کرے ویسے تو جو ہے نا اس مسعودے پر کام ہو رہا ہے اور کچھ وزراء جو ہیں اس کی تقنیقی پیلو کو دیکھ رہے ہیں لیکن آیا ہے کہ کب تک کھلے گی کیا اعلان ہوگا یہ ابھی تک کچھ خبریں سامنے نہیں آئیے ویڈیو کیسی لگی اپنے فیڈبیک سے ضرور کہا کیجئے گا زندگی رہی تو ملیں گے پھر کب تک اللہ اجازت دیں اللہ حافظ